عربی زبان زبانوں میں سب سے افضل و اعلا کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اسی زبان میں اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی انسان کو اس زبان سے محبت بھی کرنی چاہیے یہ زبان سیکھنی بھی چاہیے اس زبان میں بات بھی کرنی چاہیے لیکن عربی زبان کے علاوہ بھی جو باقی زبانیں ہیں وہ بولی جا سکتی ہیں سیکھی جا سکتی ہیں خاص طور پر اہل علم جنہوں نے کتاب اور سنت کا پیغام دنیا میں عام کرنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ کفار کی زبانیں بھی سیکھیں تاکہ ان کی زبان میں ان تک اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جا سکے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں جن سے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنا یا فارسی زبان میں بات کرنا یا اس زبان کے کچھ الفاظ استعمال کرنے کا ثبوت ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ستر ہے سیدنا جابر بن عبداللہ وضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ خندق وقت عرض کیا اے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری کا بچہ زبا کر رہا ہوں اور ایک جو ایک ساہ جو کا آٹا ہے بکری کا ایک بچہ ہے اور ایک ساہ کے قریب جو کا آٹا ہے آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا یا اہل الخندق انہ جابرن قد سنع سورن فحی حالن بکم اے اہل خندق جابر نے تمہارے لئے زیافت کا احتمام کیا ہے آؤ جلدی چلیں اب یہاں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا سورن تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس سے ثابت ہوا کہ کسی اور زبان کا کوئی لفظ وہ استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی اور زبان بولی جا سکتی ہے کوئی اور زبان سیکھی جا سکتی ہے سیدہ ام خالد بنت خالد بن سعید کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے زرد رنگ کی قمیز پہنی ہوئی تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنہ سنہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اچھا تو بس زبانوں کے الفاظ وہ رواز پا جاتے ہیں اور ان الفاظ کو استعمال کرنا درست ہے اور اسی سے تلیل لی ہے اہل علم نے کہ کفار کی زبان سیکھنا غیر مسلموں کی زبان سیکھنا وہ جائز ہے اور خاص طور پر جب نیت یہ ہو کہ ہم نے دین کا پیغام پہچانا ہے تو بائیسِ عجر و ثواب ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ رضا سے روایت ہے کہ سیدنا حسن بن علی نے سلکے کی خجوروں میں سے ایک خجور اٹھائی اور اپنے موں میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فارسی زبان کے یہ الفاظ استعمال کرتے میں فرمایا کخ کخ یعنی تھو تھو اس کو پھیک دو تھوک دو اما تعریف انہ لا نأکر صدقہ کیا تم جانتے نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اس کو پھیک دو اپنے موں سے نکال دو لیکن کخ کخ کے جو الفاظ ہیں یہ فارسی زبان کے ہیں تو ان الفاظ کو استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی یہ کہ کسی اور زبان کے الفاظ استعمال کی جا سکتے ہیں کوئی اور زبان سیکھی جا سکتی ہے اور اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے اب اجاود میں حدیث نمبر تین ہزار چھے سو پنتالیس سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی خاطر یہودیوں کی کتاب کی عبارات کا علم حاصر کروں اور فرمایا اِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْمَنُوا يَهُودِ عَلَىٰ كِتَابِي میں اللہ کی قسم اپنے خطوط کے سلسلے میں یہودیوں پر اعتماد نہیں کر سکتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی نے ان کی زبان سیکھی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آدھے مہینے میں آپ کی خاطر اس کتابِ یہود کے بارے میں اچھی طرح جان لیا پھر جب میں نے اچھی طرح علم حاصر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف کچھ لکھنا چاہتے تو میں آپ کی طرف سے لکھتا اور جب وہ کچھ لکھتے تو میں ہی آپ کو پڑھ کر سناتا تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ دین کا پیغام پھیلانا دین کا پیغام پہچانا کفار کے لیے ان تک حقیقی اسلام کی سچی تصویر پیش کرنا اس کے لیے ان کی زبان سیکھنا باعثِ عجر و سباب ہے اہلِ علم پر ضروری ہے کہ وہ کفار کی زبانیں سیکھیں اور ان زبانوں میں کلامِ الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دفعہ توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت ان تک پہنچائیں تاکہ وہ اسلام کو سمجھیں وہ اسلام کو سیکھیں اور وہ اہلِ ایمان کے قافلے میں شامل ہو جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دینِ اسلام کو سیکھنے والا سکھانے والا آگے پھیلانے والا بنائے اس دین کا خادم رکھے اور اس خدمت کو قبول فرما کے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کر اپنی جنت میں عالی مقامتہ فرمائے اقول قول ہیادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے